ایک بادشاہ نے ایک دن اس خواہش کا اظہار کیا کہ محل میں اتنے سارے اقل مندوں کے ساتھ ایک بے وقوف ہونا چاہیے جو سب کے لئے تفریق کا باعث ہو چنانچہ بری کوششوں کے بعد ایک بے وقوف کا انتخاب کر لیا گیا اور اس کے لئے خاص قسم کا تاج بنوایا گیا بادشاہ اس سے ہر روز چند ایک سوال پوچھتا اور بے وقوف کے جواب سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہنستے وقت گزرتا گیا ایک دن بادشاہ شدید بیمار ہو گیا یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا بادشاہ نے اپنی تکلیف دور کرنے کے لئے اپنا آخری وقت بے وقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کو طلب کر کے کہا کہ آج تم سوال کرو اور میں تمہیں جواب دیتا ہوں تو بے وقوف نے سوال کیا آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے بادشاہ نے جواب دیا اپنے مالک کے پاس بے وقوف نے کہا آپ وہاں کتنے دن رہیں گے تو پھر بادشاہ نے جواب دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بے وقوف نے پوچھا پھر تو آپ نے اپنے آرام و قیام کا انتظام کیا ہوگا تو بادشاہ اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب نہیں دیا بے وقوف نے اپنے سر سے بے وقوفی کے تاج کو اتار کا بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا گستاخی معاف میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حق دار ہیں جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت اور جہاں ہمیشہ کے لئے رہنا تھا وہاں کے لئے کچھ بھی نہیں جتنا بھی مشکر وقت آئے دو کام کبھی نہ کرنا ایک اللہ کی نشکری نہ کرنا دوسرا اللہ کے سوا کسی سے مت مانگنا